ایک خاص بات جو فلسفیانہ طور پر ہمارے علماء نے بیان کی ہے خاص بات نکاح کی برکت دیکھو جو نماز شروع کرتا ہے تو جب تک اس کی نماز باقی رہتی ہے ہر لمحہ اس کا ثواب میں شمار ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ نماز میں ہیں اور اس کا ہر لمحہ عبادت اور ثواب لکھا جارہا ہوتا ہے اسی طرح جس نے سہری کی سہری سے لے کر افطار تک اس نے روزے کی نیت کی جب سے روزہ شروع جب تک روزہ رہے گا اس کے نام عمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے صبح صادق سے روزے کا آغاز ہوا غروب ای آفتاب تک روزے کا اختتام ہوا ثواب لکھا جاتا رہے گا حج کو گھر سے نکلا گھر سے نکلنے سے لے کے گھر لوٹنے تک اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا فلسفہ یہ ہے کہ جب عبادت شروع کی تب سے ثواب لکھنا شروع ہوتا ہے اور جب تک عبادت ختم نہیں کی تب تک ثواب لکھا جاتا رہتا ہے حاجی کا ثواب کب تک پندرہ دن میں واپس آیا تو پندرہ دن تک بیس دن میں واپس آیا تو بیس دن تک چالیس دن میں واپس آیا تو چالیس دن تک عبادت شروع کی ثواب شروع عبادت ختم کی ثواب ختم اب نکاہ اس عبادت کا نام ہے کہ وہ پانچ منٹ کے لیے نہیں ہوتا وہ دس منٹ کے لیے نہیں ہوتا وہ آدھے گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا ایک دن کے لیے نہیں ہوتا زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے تو ادھر قبول ہے کر کے نکاہ ہوا جب تک کہ بیوی نکاہ میں رہے گی سوتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی بیٹھے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی چلتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی کتنی نیکیاں ہوگی کتنی نیکیاں ہوگی اس نیکی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہو اکبر جب بندہ نکاح کرے تو نفس کی تسکین کے لیے نہیں جب بندہ نکاح کرے تو رسموں کی ادائیگی کے لیے نہیں جب بندہ نکاح کرے تو اللہ ہو اکبر جو ہے وہ کسی جسم سے کھیلنے کی نیت سے نہیں بلکہ نکاح کرے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی سنت پر عمل کی نیت سے کرے تو جب تک نکاح باقی رہے گا راتیں بھی لے گیا دن بھی لے گیا صبح بھی لے گیا شام بھی لے گیا نکاح کی برکت یہ ہے اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ گریب ہیں اور ہم چہو غربت کی وجہ سے کسی ایک انسان کا بوجھ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے یعنی اپنے کسی کا نان و نفقہ کسی کا کھانا پینا اس کو کھلانا پلانا اس کے لباس کی ذمہ داری ہم اپنے وجود پر اٹھا نہیں سکتے اس لئے کہ ہمارے پیٹ پر پتھر بنے ہیں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں جلتا ہمارے گھروں میں چولا نہیں جلتا یا رسول اللہ غربت کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے چاہے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہم نکاح نہیں کرتے میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو میں زمانت دیتا ہوں کہ تم مالدار ہو جاؤ گی نکاح کرنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مالدار ہونے کی بشارت اطاف فرمائی تو یہ نکاح کی برکتیں نکاح کی کتنی برکتیں ایک تو آدھا ایمان محفوظ ہو جائے دوسرا نگائیں جھک جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کی وجہ سے نگائیں جھک جاتی ہیں نگاؤں میں عیاء پیدا ہو جائتی تسری بات یہ کہ نکاح کی برکت سے انسان مالدار ہو جاتا ہے لیکن مالدار ہونے کے لئے نکا نہیں کہنا حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لئے نکا اس لئے کہ ان کی سنت میں جو برکت ہے ان کی سنت پر عمل کرنے میں جو فائدہ ہے اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہے یہ ساری چیزیں تو پھر دوسرے نمبر پر ہیں تو مال میں برکت تیسری چیز فقی ابو لحس مرقندی لکھتے ہیں کہ کمارہ انسان یا کمارہ مرد یا کماری عورت یعنی بغیر شادی شدہ کے جو دو رکت پڑتے ہیں تو عام حالات میں ان کو دو ہی رکت کا ثواب ملتا ہے شادی کے بعد دو رکت پڑے تو اللہ انہیں ستر رکتوں کا ثواب عطا فرمائے فقی ابو لحس مرقندی مزید لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب بسم اللہ کے ساتھ جائے اور وظیفہ زوجیت ادا کرے اور نیت یہ ہے کہ حضور کی امت کو بڑھائے اور پھر اللہ اسی وقت اسے اولاد کی بشارت دے دے اور پھر اس کو اگر اولاد پیدا ہو تو اس کی وہ اولاد جب تک زمین پر زندہ رہے گی اس کی اولاد کی ہر ساس کے بدلے اس کے ماباب کو ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا رہے ہر ساس کے بدلے ساٹھ سال کی ساس کسے کہتے تھے انسان ایک منٹ میں کتنی مرتبہ ساس لیتا ہے ہر ساس کے بدلے لیکن صرف نیت یہ ہو پہلی بات بسم اللہ کے ساتھ جائے دوسری بات امت محمدیہ میں اضافی کی نیت ہو تو کتنی بڑی برکتیں نصیب ہو